آپ میں سے ہر ماں اپنا عمل دیکھے کیا میں فرائض کو پورا کرنے والی ہوں کیا میں حرام سے بچنے والی ہوں کیا میں خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت بزار ہوں اور پھر جب اس کے اپنے عمل میں تبدیلی آئے گی تو وہ بچوں کے لیے ایک اچھی مثال ہوگی جب ماں کے موں سے ماں کی زبان سے گالیوں کی بجائے اللہ کی محبت کی باتیں نکلیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں نکلیں گی تو بچہ لا شعوری طور پر ان سب چیزوں کو اختیار کرتا چلا جائے گا ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی تین گناہ زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر پوچھا فرمایا ماں کے ساتھ کیوں اس لیے کہ ماں جنم بھی دیتی ہے ماں تربیت بھی کرتی ہے پالتی بھی ہے ماں تعلیم بھی دیتی ہے جنم دیتی ہے پالتی ہے تعلیم دیتی ہے یہ تین درجے ہیں نا تین کام کرتی ہے نا ماں جب یہ تین کام کرتی ہے تو باپ کے مقابلے میں تین درجے زیادہ رکھتی ہے باپ تو سارا دن باہر کمائی کرنے کو جائے گا لیکن بچہ تو ماں کی گود میں ہوگا بچہ تو ایک 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 چیز ماں سے سیکھے گا اور آپ دیکھیں گے کہ جو ماں اپنے بچوں کے انظر صرف گفتگو کے ذریعے صرف رات کی کہانیوں کے ذریعے اللہ کی محبت پیدا کر دیتی ہیں وہ بچے بڑے ہو کر بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ مدد کر دینا میرا یہ حساب کا سوال مجھ سے حل لی اور آپ مجھے سکھا دینا وہ پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے خود بخود دولپ ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح جب بچے جوان ہو جائیں تو بھی ماں سے کبھی بھی وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنے زندگی میں اپنے دن میں ایک تھوڑا سا وقت مقرر کر لیں کہ لے بیٹھیں بچوں کو اگر چھوٹے ہیں تو کہانی سنائیں آپ دیکھیں کہ میرا شیڈیول انتہائی مصروف ہوتا ہے صبح بھی شام بھی رات بھی لیکن رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میں اپنے چھوڑے سے بچے کو ضرور سلاتے ہوئے چند باتیں ضرور سکھاتی ہوں جو دن میں قرآن میں میں پڑھاتی ہوں ان میں سے چند موٹی موٹی باتیں بلکل بچے کے لیول پر ایک کہانی سی بنا کے اس کو سکھا دیتی پچھلے ہفتے ہم صورت اندحل پڑھ رہے تھے تو شہد کی مکھی کے بارے میں بڑا اچھا ذکر آتا ہے تو دو تین دن میں نے شہد کی مکھی کی کہانی کہ وہ کیسے اڑتی ہے کیسے رس چوستی ہے کیسے شہد بناتی ہے کتنے بھولوں کا رس چاہیے ہوتا ہے مکھی کی عمر کتنی ہے اور گوین مکھی کتنے انڈے دیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر اسی طرح چڑیا کی کہانی چڑیا کیسے اڑتی ہے ہم کیوں نہیں اڑ سکتے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ تم نے دیکھا نہیں پرندوں کو کس طرح ہوا نے انہیں تھام رکھا ہے انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہیں اب یہ پرندے اڑتے سب کو نظر آتے ہیں اس میں ہمیں ہمارا رب کیوں نہیں نظر آتا اس لیے نہیں نظر آتا کہ ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تو اپنے بچوں کو ایسی سوچ دیں لیکن آپ سوچ کہاں سے دیں گے اسی وقت دیں گے نا جب آپ کے بات سوچ ہوگی جب آپ کہیں سے لے رہے ہوں گے آپ کا خزانہ بھرا ہوا ہوگا بچہ روتا ہے آپ پھٹا پھٹ ٹوفی نکال کے دے دی کیونکہ ٹوفیاں ڈالی ہوئی آپ نے بیگ میں تب ہی نکلتی ہے نا اور تب ہی دے سکتے ہیں اچھی باتیں آپ کے اندر سے کیوں نہیں بچے کے لیے نکل رہی اس لیے کہ آپ نے خود اپنے اندر ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی ہوا کسی درس پہ چلے گئے نہیں کبھی کبھار کی بات نہیں یہ ریگولر بیسس سے اپنا پروگرام بنائیں اور روز قرآن میں سے کچھ سنیں کچھ پڑھیں اور پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بچوں کو صرف کہانی کے انداز میں بتاتے چلے جائیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ میرے چھوٹے بچے سے پوچھ لیں کہ چڑیا کیسے گونسلا بناتی ہے کیسے انڈے دیتی ہے پھر اس میں سے بچے کیسے نکل آتے ہیں کتنے دن کے بعد نکلتے ہیں یہ اس کو پتا ہوگا حالانکہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اس نے سکول میں نہیں پڑھا لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صرف کہانیاں کے انداز میں بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں تین سال میں بچے کی پرسنیلیٹی ڈیولپ ہو چکی ہوتی اس کے اندر دھیروں معلومات سٹور ہو چکی ہوتی آپ کیوں اس کو ڈمی بنا کر ٹیلیویجن کے آگے بٹھائے ہوئے ہیں کیوں اس کو کارٹون دکھا دکھا کے اس کا دماغ خراب کر دیا کہ وہ بھی ایک کارٹونی بن چکا مسک صورتیں کیا ہماری تفریح کا ذریعہ صرف ہون رہے ہیں ہم بچے کو کھلانا چاہتے ہیں ہم بچے سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں بس اس کو اس آلے کے آگے جا بٹھاتے ہیں ہماری بچائے وہ ٹیلیویجن ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے اور وہ کیا کرے گا اور پھر قیامت کے دن آپ کو ماں ہونے کا عجر کہاں سے ملے گا آپ وہ رتبہ اور وہ مقام کے جس میں کہا گیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے آپ کے قدموں کے نیچے سے جنت کیسے پھوٹے گی بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بس اسی کے ساتھ اٹیشٹ ہے اس لیے کہ بچے کو محبت چاہیے ہوتی ہے کیر چاہیے ہوتی ہے جب اسے ماں سے نہیں ٹیلیویجن سے مل رہی ہے تو اس کی ساری توجہ ٹیلیویجن بھی ہوگا اس کی ساری محبت اسی کے ساتھ ہوگی اس کی ساری دلچسپی اسی کے اندر ہوگی ماں کے ساتھ برا کیوں ہوگی ماں سے کیا ملا اس کو ماں نے تو خود پالے میں بھی پورا کردارہ دانہ کیا اسے نوکروں کے حوالے کر دیا تو ٹھیک ہے آپ کی مصروفیات ہو سکتی ہیں آپ کی اور ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں آپ بیمار ہو سکتی ہیں سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن خدا کے لیے جس طرح ایک مرغی اپنے پروں کے نیچے بچوں کو لے بیٹھتی ہے یعنی ان پروں کے نیچے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں سارا دن نہیں مرو کے نیچے رکھتی سارا دن ہو بھی نہیں سکتا وہ ان کو لے کے دانہ دنگا کھلا رہی ہوتی دیکھیں ایک مرغی ایک جانور اپنے بچوں کو سکھا رہا ہے کھانا کیسے ماں نہیں سکھا رہی مرغی ان کے اندر آپس میں محبت اور پیار پیدا کر رہی ان کو ساتھ ساتھ لیے پھر رہی اکٹھا کیے ہوئے ہمارے بچے بکھرے ہوئے ان کو ہم ایک ٹیبل پر ایک جگہ ایک اکٹھا کر ہی نہیں پا رہے کیوں اس لیے کہ ہماری دلچسپی کچھ ہے بچوں کی کچھ اور ہے اور انڈویجیلزم کا زمانہ ہر ایک اپنی دلچسپی پر چلے نہیں ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے کہ جو امت کی ماں نے کیا اور صحابیات کے واقعات آپ اپنے لیے بھی پڑھیں آپ سب اپنے لیے صحابیات کے کہانیاں زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت دی کیونکہ ایک لیکچر میں تو میں سب کچھ کرنی سکتی صرف چند ایک آپ کو مشورے دے سکتی ہوں چند ایک باتیں بتا سکتی ہوں کہ جن پہ آپ چل کے آگے جا کے اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکیں اپنے بچوں کے لیے اچھا لیٹریچر اچھی کہانیاں اچھی سٹوری بکس آپ دیکھیں فیروز سنز نے بھی کچھ چھاپی ہیں ادارہ بطول نے چھاپی ہیں ادارہ حفنات نے چھاپی ہیں دعویٰ اکیڈمی نے چھاپی ہیں اور کچھ اداروں نے اچھی کسیٹس ان کو سنائیں کہ جس میں کہانیاں ہوں بچوں کی کہانیاں بہت سی ایسی کسیٹس اویلیبل ہیں اچھی پوئیمز اویلیبل ہیں وہ ان کو سنائیں بہت سی ماہیں شکایت کرتی ہیں کہ بچوں میوزک نہیں چھوڑتے آپ نے میوزک کا آلٹرنیٹ دیا کیا ہے بچوں کو جب کچھ اور مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تو پھر ایک ہی چوائز ہے آپ کی اور وہی آپ کرتے چلے جائیں بہرحال چونکہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیں ہم سے چونکہ پوچھا جانا ہے اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ ان کو زبانی تعلیم نہیں بھی دے رہے تو ایک ماحول دیں ایک اچھا ماحول جو ہے وہ ایک بہترین نشو نما کے لیے خود بخود مدد کرتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں اگر درس پہ جاتی ہیں تو عموماً بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ہائی شور کریں گے ٹربل کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری ہے جس میں آپ کو کام کرنا ہے تو بچہ اگنور ہو سکتا ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے ایسی مجلسوں میں شروع سے جانے لگیں تو ان کے لیے یہ سب کچھ اجنبی نہیں رہتا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت نماز کم کر دیتے تھے چھوٹی کر دیتے تھے کہ کوئی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی آپ ماں کو عذیت نہ دیتے تھے اب آپ خود سوچیں کہ بچے کے ہی شور کی وجہ سے بچے کے رونے کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کیا کہ بچوں کو مت لاؤ یہ نہیں کہا کہ عورتیں مت آئیں بلکہ کیا کیا اپنی نماز چھوٹی کر دیتے آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کی کیا خواہش ہوگی کہ ایک ایک نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی کتنی لمبی ہو لیکن آپ نہ بچوں کو محروم کرتے تھے اور نہ ماں کو محروم کرتے تھے لیکن وہ بچے بھی آسطہ آسطہ used to ہو جاتے تھے عادی ہو جاتے تھے عبادت گاؤں میں جانے کے لیے دین کی مجلسوں میں جانے کے لیے ان کے اندر بھی پھر ایک شوق آئے گا پھر آپ دیکھیں کہ جب اپنے بچوں کو آپ اچھی کمپنی دیں گے اچھے دوست دیں گے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری دور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن اگر اس کے پاس اچھی کمپنی نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کی ساری تعلیم اس کے اوپر بیکار ہو جائے گی کوئی ماں یہ نہیں کر سکتی کہ چوبیس گھنٹے اپنے بچے کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھے اپنی نظر کے سامنے رکھے یا ہر وقت اس کو لیکچر پلاتی رہے یا ہر وقت اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو اچھا برا سکھاتی رہے لیکن ایک اچھا ماحول دینا اچھی تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا اچھا عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا یہ ساری چیزیں مل کر مددگار ہوتی ہیں اور جب تک ان ساری چیزوں پر ہم توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کوئن کو سکو اپنے آپ کو بچانا ہے یعنی خود اپنی دینی تعلیم و تربیت کا احتمام کرنا ہے اپنے لیے اچھی کمپنی اچھی صحبت اچھے دوست تلاش کرنے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کا لیول بڑھے جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو قدرتی طور پر ہمارے سے بچوں میں انرجی ٹرانسفر ہوگی بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا بچوں کو اچھی بات سننے کو ملے گی اور اس طرح نسلیں ایک ایمان کے سائے تلے پروان چڑھتی چلی جائیں گی پھر فرمایا یا ایوہ اللذین کفرو لا تاتذر اليوم اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج ماذرتیں پیش نہ کرو انما تجزونما کنتم تعملون تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو یہاں پہلے تو اہل ایمان سے خطاب ہے اور پھر انکار کرنے والوں سے خطاب ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اپنے لئے بہانوں کی ایک لمبی لسٹ رکھتے ہیں ایسی وجہ تھی یہ مجبوری تھی وہ مشکل تھی یہ پریشانی تھی آپ دیکھیں کہ جب کسی دینی مجلس میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے کبھی مہمان یاد آ جاتا ہے کبھی کوئی اور مجبوری لیکن جب کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے کسی فوتگی پہ جانا ہوتا ہے کسی اپنی سوشل ضرورت کے لئے جانا ہوتا ہے بازار جانا ہوتا ہے ہسپٹل جانا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ خواہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوں خواہ کچھ بھی ہو ہم اپنے وہ سارے ذمہ داریاں پوری کر کے آتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہماری سوشل رسپونسبلٹیز ہیں لیکن کیا دین سوشل رسپونسبلٹیز سے بھی کم درجے کی چیز ہے کہ اس کے لئے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہم اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی اسی وقت زیادہ اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر بہترین ایمان کا درجہ پائیں گے اللہ رسول کی محبت اپنے اندر پائیں گے اگر ان کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہم ہر کام اللہ کی خاطر کریں گے اور پھر اس کام پر عجر بھی پائیں گے انشاءاللہ لیکن جب انسان کے سامنے اللہ کی ذات نہیں ہوتی وہ جو کام بھی کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ کام یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے یا اپنے کسی مفاد کے لیے لیکن جب اللہ کی ذات بزرگ و برتر بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر نہ وہ کسی پہ کوئی اچھا کر کے احسان جتاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ اچھا اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اس کا کیا مفاد ہے اسے کیا مل رہا ہے اسے کیا حاصل ہو رہا ہے وہ تو کیا چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے وہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا جب ہم اس کی رضا کی فکر کریں گے تو وہ ہمیں راضی کرے گا رضی اللہ عنہم و رضو انہو وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا اگر ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سب کچھ ہمیں راضی کر دے یہ بھلا کیسے ممکن ہے اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے میرے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے میں اللہ کی بات کو کتنی اہمیت دیتی ہوں میں اس کو کتنا یاد کرتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِي مجھے یاد کروں میں تمہیں یاد کروں گا یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا تعلق تو دو طرف سے ہو تو برقرار رہتا ہے محبت وہی ہوتی ہے جہاں دو طرفہ ہو یک طرفہ محبت کبھی بھی باقی نہیں رہتی وہ ہوگی اور پھر ختم ہو جائے گی اللہ نے تو ہم سے محبت کی ہمیں پیدا کیا ہمیں سارے انام و اکرام اور نعمتوں سے نوازا اور اس کے بعد اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اس کی محبت نو مور اب مزید اور نہیں آئے گی کیوں؟ اس لیے کہ اب تم باشعور انسان ہو تم ایک قدم بڑھاؤ وہ دس قدم ضرور آئے گا لیکن اگر تمہارا ایک قدم نہیں بڑھے گا تو وہ دس تمہاری قسمت میں نہیں پھر وہ کسی اور کی ہے جو ایک بڑھا جائے گا اس لیے پیچھے رہنے کی بجائے آگے بڑھیں اور پھر معذرتیں نہ کریں ایکسکیوزز نہیں عذر نہیں بہانے نہیں اللہ کے ہاں کوئی بہانے نہیں چلا کرتے لا تعتذر اللیوں آج عذر مت پیش کرو اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نیتیں بھی جانتا ہے اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں لا تعتذر اللیوں انما تجزون ما کنتم تعملون تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو جو تمہاری کوششیں تھیں جیسے کسی طالب علم کو جب اس کا پیپر سامنے آتا ہے تو اس کے جو نمبر ہوتے ہیں اس کی ایفرٹ کے مطابق ہوتے ہیں اب وہ اگر عذر کرے نئی ٹیچر میں تو بیمار ہو گیا تھا نہیں ٹیچر میری تو یہ مشکل تھی یہ مجبوری تھی میں اس لئے نہیں کر سکا تو کوئی عذر بہانہ قبول نہیں کیا جاتا نمبر وہی دیے جاتے ہیں جو اس نے وہاں لکھ رکھا ہوتا ہے اسی لئے قیامت کے دن ہر انسان کو جب اس کا نام اعمال دیا جائے گا تو اس کے مطابق اس کے گریڈز دیے جائیں گے اور اگر کوئی عذر کرے گا یارب یہ دیکھے نا یہ بڑی مجبوری تھی اس لئے میں یہ نماز نہیں پڑھ سکا تھا بڑی مجبوری تھی اس لئے فلان ترے دین کی مجلس میں نہیں جا سکا تھا تو انہیں کیوں میرے نمبر کاٹے آپ کو تو میری مجبوری پتا تھی لا تانتظر لیوں نہیں آج عذر مت پیش کرو اللہ حقیقی معذوریوں کو بھی جانتا ہے اور بہانے کرنے والوں کو بھی جانتا ہے سورت الطوبہ اگر آپ پڑھئے قرآن باقی تو اس میں پتا چلتا ہے کہ تین صحابی جنہوں نے جنگ بدن میں بھی حصہ لیا ساری جنگوں میں حاضر رہے لیکن جنگ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے نہ جا سکے سستی اور کچھ نہیں پچاس دن تک ان سے بائیکارٹ کیا گیا اللہ کے حکم سے کوئی نہ بولے ان سے انہوں نے اینڈ اس نازک موقع پر اسلام کا ساتھ چھوڑ دیا یہ پیچھے ہٹ گئے ان کے اس رویہ نے دین کو نقصان پہنچایا پچاس دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دنیا میں سزا دی گئی حتیٰ کہ ان کے بیوی بچے بھی ان سے نہیں بولتے تھے قرآن پاک میں آیت آتی ہے وَأَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ بڑی کھلی ہے تنگ ہو گئی ظاہر ہے کہ وہ کسی کو قسم دے کے بھی بات کرتے تھے تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا اتنی جنگوں میں اتنی قربانیاں کی اس موقع پہ آکے سستی دکھا گئے یہ تو ہمارا انتحان زندگی کے آخری دن تک ہے ہم اللہ کے ہاں بہانے نہیں کر سکتے صرف اپنی کچھ وجوہات کی بنا پر اللہ حقیقی معنوں میں جانتا ہے کہ کون کتنا مجبور ہے وہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا پھر فرمایا يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص توبہ کرو یعنی جو گناہ ہو چکے جو کمی ہو چکی جو کتاہی ہو چکی اس پر اللہ سے معافی مانگ لو اَسَا رَبُّكُمْ اَيُّكَفِّرَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں يَوْمَ لَا يُخْزِلَّهُ النَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جس دن اللہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوہ نہ کرے گا یعنی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا جنہوں نے آپ کے طریقے پر عمل کیا جو اپنے ہر ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اہم رکھتے رہے آپ کو ہر چیز سے زیادہ ترجیح دیتے رہے ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے گا اور ان کو عزت عطا کرے گا اور پھر فرمایا نورہم یسا بین ایدیہم و بی ایمانہم ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی نائی جانب دوڑ رہا ہوگا یعنی قیامت کے دن انسان کے نیکیوں کا نور اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا یہ کونسی نیکیاں ہوں گی جو نور بن جائیں گی ایک تو انسان کی وہ نیکیاں جو اس کی ذاتی زندگی میں ہیں مثلا نماز روزہ فرائض ادا کیے نوافل سنتیں لوگوں کے حقوق ادا کیے سب کچھ اور ایک نور اس کی ان نیکیوں کا ہوگا جو اس نے دوسروں کو سکھائی ہوگی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا نام عامال بند ہو جاتا ہے تین چیزیں اس کو بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں صدقت جاریہ ایسی جگہ پیسہ لگانا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں جب تک وہ آپ کے لگے پیسے سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں لوگ دین کے راستے میں آگے بڑھ رہے ہیں لوگ نیکیوں کے رستے پر چل رہے ہیں وہ آپ کے لئے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے گا دوسری چیز نیک اولاد جو والدین کے لئے دعائیں کرتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوتی ہے اور تیسری چیز جو انسان کے لئے مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اس کام میں اگر آپ مان لگاتے ہیں جان لگاتے ہیں وقت لگاتے ہیں خود نکلتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں آپ نے جو بات آج یہاں بیٹھ کے سنی اسے گھر جا کے اپنے بچوں کو سناتے ہیں وہ آگے یاد رکھ کے اپنے بچوں کو سنائیں گے وہ آگے معاشرے کے اندر پھیلائیں گے جہاں تک آپ کی بات پہنچتی چلی جائے گی آپ کی جتنی کوشش اس میں شامل ہوگی وہ سب آپ کا نور بن جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کا نور مدینہ سے سنعہ تک ہوگا سنعہ یمن کا علاقہ ہے ڈیر ہزار میل کے فاصلے پر اتنا دور کچھ کا عدن تک ہوگا کچھ کا اس سے قریب کچھ ایسے ہوں گے جن کا نور صرف ان کے پاؤں کے ساتھ ساتھ ہوگا کچھ ایسے ہوں گے جن کا صرف مگوٹے میں چمک رہا ہوگا اور منافقوں کو ان کی نیکیوں کے بدلے میں شروع میں کچھ روشنی دی جائے گی لیکن جلد ہی چھین لی جائے گی اور اس وقت وہ پریشان ہوگے کہ یہ کیا ہو گیا اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور واپس لے لیا گیا تو دعائیں کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ پورا کر دے وغفر لنا اور ہمیں بخش دے کیونکہ اس وقت انسان کو بخشش ہی سب سے زیادہ پیاری ہوگی نمال نا اولاد نا جان ہر چیز پیچھے رہ جائے گی ہر انسان بخشش کا طلبگار ہوگا لہٰذا یہ نور انسان کا اس کی ذاتی نیکیہ اس کی اولاد کی دعائیں اس کی اولاد کی نیکی اس کے طالب علموں کی نیکی اور ان کا اس مشن کو لے کے آگے چلنا اور اس راستے میں مال و دولت لگانا یہ ساری چیزیں مل کر انسان کا نور بڑھا دیں گی اب یہ ہر ایک کے لیے بزنس اور اس انویسٹمنٹ کے دروازے کھلے ہیں جو چاہے آگے بڑھے اور اگر کوئی انسان خود پیچھے رہتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا کہ جس کا عمل سست ہوا اس کا نسب اس کو آگے نہ بڑھا سکے گا لہذا دنیاوی طور پر ہماری کتنی بھی بڑی عزت ہو کتنی شان و شوقت ہو کتنا بڑا مقام اللہ نے ہمیں دے رکھا ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی نہیں ہماری نیکی کی قیمت ہے اس کی ویلیو ہے ورنہ تو بلال حبشی کا کوئی مقامی نہ ہوتا بلال حبشی جن کے پاس کوئی مال نہ تھا کوئی ان کے والدین نہیں تھے کوئی ان کے آس پاس بہن بھائی نہیں تھے کوئی ان کا گھر نہیں تھا ایک غلام تھے چپتے ناک والے سیاہ کالے رنگ کے لیکن ایمان اور عمل تھا یاد ہوگی آپ کو وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی کیا عمل ہے تمہارا بلال حبشی کوئی دنیا کا سٹیٹس نہیں نہ شکل ہے نہ کوئی مال ہے نہ خاندان ہے نہ دنیا کا کوئی عہدہ اور رتبہ ہے لیکن جنت میں آگے 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 کس چیز سے عمل سے عمل سے اور آج ہم عمل ہی میں سب سے پیچھے چلے گئے اور ہماری ساری بھاگ دور کن چیزوں کے پیچھے ہے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے مجھے اس کو کہنے کی اور تنقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم میں سے ہر شخص اپنی روٹین پر اپنی زندگی پر غور کرے کس چیز میں بھاگ رہا ہے کس چیز کی فکر اس کو ستائے ہوئے ہے کس غم میں وہ مبتلا ہے کس چیز میں دن رات گزر رہے ہیں کیا یہی چیزیں جنت میں لے جانے والی ہوتی ہیں خود فیصلہ کرنا ہے ہم کو کسی اور کو ہمارے لیے نہیں سوچنا ہمیں خود اپنے لیے سوچنا ہے اور بہنوں یاد رکھیں جب تک ہم خود اپنا بھلا نہیں کریں گے کوئی کسی کا زیادہ نہیں کر سکتا آپ دیکھیں بچے ذرا بڑے ہو جاتے تمام آپ کہتے ہیں اب خود کام کرو بچے تھوڑی ہو ہم کب تک تمہارا کریں گے ماں جو سب رشتوں میں زیادہ پیار کرتی وہ کہتی ہے اپنے لیے خود خوچ کرو وہ بچے کو چھوڑ دیتی جاؤ خود کرو اب میں نہیں تمہارے لیے کر رہا بچیوں کی شادیاں آپ کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے ساری ذمہ داریاں خود اٹھاتی ہیں بچے پیدا کرتی ہیں نہیں سنبھال سکتی نہیں پال سکتی آپ کے تو بھی اب پیدا کیے پالو ان کو ہم کہا تک تمہارے ساتھ رہیں گے اور پالنے پڑتے ہیں پال لیتی ہیں پھر تو بلکل اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی ماں باپ کا کیا کام نہیں آئے گا اپنے لیے خود کرنا ہوگا اور پھر یہاں خاص طور پر واضح کر دیا گیا آگے دو مثالوں کے ذریعے اگلی آیت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سکتی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ العالمین تھے انہیں کیوں کہا جا رہا ہے سکتی کیجئے یہ کس قسم کی سکتی ہے اور یہاں جہاد کی بات ہے ہاں جب آپ کو اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے جب خود اپنے لیے تذکیہ نفس کرنا ہے تو آپ کو جہاد کرنا ہے سب سے پہلے تو خود اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے پھر اپنے ہی گھر میں جہاد شروع ہو جاتا ہے آپ دین کے لیے نکلنا جاتے ہیں بچے آپ کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں شوہر آپ کا رستہ بند کر دیتے ہیں کوئی اور رشتدار آپ پہ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور سارا نقشہ الٹ الٹ ہو کے رہ جاتے ہیں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں یہ میں نہیں کر سکتی وہ لوگ تو پتہ نہیں سپر ہیومن ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں میں نہیں کر سکتی نہیں آپ کر سکتی ہیں عورت جب ایک ارادہ کر لیتی ہے نیت کر لیتی ہے کوشش کرتی ہے تو بہت کچھ کر جاتی ہے اور اس میں آپ حضرت آسیہ کی مثال دیکھیں گے کہ جو فرعون جیسے ظالم و جالر بادشاہ کی بیوی تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا انا ربکم اللہ علا میں وہ تمہارا ربِ آلہ اس کی بیوی اور دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی شان و شوقت اگر آپ کے پاس ایک میگزین ہے نیشنل جیوگریفک اگر وہ آتا ہو تو اس میں مجھے ایشو کا یاد نہیں اس میں فرعون کی جو تہذیب ہے اور کلچر اور ان کا جو ترقی کا طریقہ تھا اور جو پینٹنگز اور آرٹ اور کلچر اس کے کچھ جھلکیاں میں نے دیکھی تھی اور بہت زبردست قسم کی آپ دنیا کے کسی میوزم میں چلے جائیں آپ کو فرعونی تہذیب وہاں پر پھیلی ہوئی نظر آئے گی اور فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہی پریشانی ہوئی تھی کہ یہ تمہارا کلچر تباہ کر دیں گے یہ تمہارا آرٹ اور ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دیں گے تو بہرحال حضرت آسیہ اس گھر میں ہی محل لائی تھی فرعون نے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیئے تھی کہتی ہیں مجھے تیرے بات جنت میں گھر چاہیے نجلی من فرعون یا اللہ اس فرعون سے نجات دے کہ جو اتنا ظالم تھا فرعون ازل اوتاد کیلوں والا جس کی دشمنی ہوتی اسے کیل ٹھک کے دیواروں میں گاڑ دیا کرتا تھا سب سے پہلے سلیف پر چڑھانے کا کام بھی اسی نے شروع کیا تھا تو اس نے کیا کیا حضرت آسیہ نے سرنڈر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتے تو میں نہیں پڑھتی اس نے کہا رب ابنی لی اندہ کبیتن فل جنہ اے رب مجھے جنت میں اپنے پاس گھر دے دے فرعون مجھے زلیل و رسوا کر رہا ہے مجھے یہ دنیا کے محلات نہیں چاہیے مجھے تیرے پاس تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے کتنی اکل مند خاتون تھی چلا گیا نا فرعون بھی اور چلی گئی حضرت آسیہ بھی وہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہیں وہ رب کے دیے ہوئے عزت کے تھکانوں میں اور پھر عام ذلت میں عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے کتنا بڑا فرق ہو گیا ایک شہر اور بیوی ایک گھر میں رہنے والے ایک ساتھ رہنے والے جن کی دلچسپیاں ایک جن کا سب کچھ ہے لیکن ایمان نے ایک کے دل کو تڑپا دیا اور وہ ایمان کے ساتھ ایک اور رستے پر چل لکھ لی لہٰذا یہ راستہ جد و جہد مانگتا ہے قربانی مانگتا ہے اسی لئے فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کیجئے جد و جہد کیجئے اور اگر مشکل پڑے وغلو سے نہیں سختی بھی کیجئے ابتدا میں سختی نہیں ہے لیکن جب راستہ دشوار ہونے لگے ایک ہاتھ پر ایمان ہو اور ایک پر انگارہ یعنی ایمان کا مطلب ہے ایک انگارہ تو پھر اس انگارے کو پکڑنے میں اگرچہ وقت دکت ہو لیکن اس کے بغیر ہے تو جہنم ہے وہ ایک انگارہ ہے نا اور دوسری طرح بڑھتی جہنم بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل ہے دنیا کے حالات یہاں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ہاں واقعی مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دیتا ہے وہ کیسے جب آپ شروع میں دھوپ میں نکلتے ہیں تو بڑی دھوپ لگتی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا آدھی ہونے لگتے ہیں گرمی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان پہ باقی رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا اب معلوم نہیں یہ آج کا دور ہے یہ اس کے بعد کوئی اور آئے گا اگر وہ آج کا بھی ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ ایک انگارہ پھر بھی آسان ہے رکھنا بنسبت اس جہنم کی ستر گناہ زیادہ تیز آگ میں جلنا جس سے اللہ تعالیٰ بچنے کا کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو ادھر نہ چلے جانا خواہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اوپر حضرت سمیہ کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ جنہیں برچہ مار کے ہلاک کر دیا گیا اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا لقب مل گیا سب سے پہلا شہید مرد نہیں عورت عورت نے قربانی دی سب سے پہلے ایمان بھی عورت لائی تھی حضرت خدیجہ کی شکل میں عورت بہت کچھ کر سکتی عورت اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے عورت کے پاس بہت بڑا خزانہ اس کی اولاد ہے کہ جن کی اچھی تعلیم و تربیت کریں عورت کو اگر گھر سے ایک قدم نکالنے کی اجازت نہیں تو نہ نکالے گھر بیٹھ جائے اگر باہر جا کے درس نہیں دے سکتی تو بچوں کو دے سکتی اپنے ہی بچوں کو سکھا سکتی اپنے ہی ہمسائیوں کو سکھا سکتی کہیں اللہ نے آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا آپ کو محروم نہیں رکھا اور پھر کیا فرمایا وَمَأَوَاہُمْ جَهَنَّمْ یہ کافر جو یہ راستے روکتے ہیں تمہارے ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے وَبِعْسَ الْمَسِیر اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے ایک مثال بیان کرتا ہے مو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی کیا مثال ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں پیغمبروں کی بیویاں مو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی اتنے چہہتے پیغمبر تھے اِنَّهُ کَانَ عبدن شکورا اللہ تعالیٰ انہیں عبدن شکور کہتے ہیں بڑا شکر گزار بندہ تھا ہمارا قابل تعریف بندہ تھا لیکن جب ان کی بیوی ان کے رستے پر نہ چلی تو کیا ہوا کیا ہوا فخانتا ہما جب خیانت کی اس نے اور دوسری طرف لوت علیہ السلام کی بیوی نے کہ جب قوم کو عذاب کا حکم ہوا اور حضرت لوت کو کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل چلو اور حکم ہوا کہ پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا تو جو ہی حضرت لوت علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو لے کے چلے اور پیچھے قوم پہ زلزل آیا تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا خیانت کر دی بات میں حکم نہیں مانا کیا ہوا قانت من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی پیغمبروں کی بیویاں بہنوں یاد رکھیں ہمارے شوہر کتنے بھی نیک ہوں کتنے بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان ہوں اگر ہم نے اپنے لئے کچھ نہ کیا تو ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی جیسے پیغمبروں کی نیکی پیغمبروں کی پیغمبری ان کے اپنے گھر والوں کے کام نہیں آئی کتنی واضح آیت ہے نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وہ انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ کام نہ آسکے کچھ بھی نہ بچا سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب گھر والوں کو کھانے پہ بلایا اور اس پہ کہا ایک ایک خاندان کے ایک ایک فرد کو خطاب کیا کہ تم اپنے لئے خود کچھ کر لو میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ اپنے لئے خود کچھ کر لو میرا نبی ہونا کچھ کام نہ آئے گا دنیا کے مال میں سے جو مانگتی ہو وہ میں تمہیں دیتا ہوں لیکن عمل اپنے لئے خود کرنا ہوگا اے پپی صفیہ تم اپنے لئے خود کچھ کرو میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پپی اور اپنی بیٹی کو یہ حکم دے رہے ہیں اور ہم اتنے دور بیٹھ کے اس امید پہ جی رہے ہیں کہ عمل نہیں بھی کریں گے تو چونکہ آپ کی امت ہے اس لئے نکل جائیں گے بلکل وہی کام کریں جو یہود نے کہا تھا کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں ان کے بیٹے ہیں اور ان کی اولاد ہیں اللہ کے بیٹے اور اللہ کی اولاد لہٰذا اس کے لادلے اور چہتے ہیں ہمیں نہیں عذاب پکڑے گا ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ سارے بات ہیں یہ تو کافر و منافقوں کے لئے ہم تو نیک مسلمان ہیں ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں ہم جیسوں ہی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا اللہزین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا بچالو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے اور جب ان پہ عذاب آیا فرمایا قیل دخل النارم الداخلین آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ یہ نہیں سوچا اللہ تعالیٰ نے کہ ہائے نبی کی بی بی ہے نہ جائیں چلے چھوڑ دیتے ہیں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک عورت بلکل پڑی لکھی نہیں کوئی قابلیت نہیں کچھ نہیں لیکن کسی بڑے آدمی کی بی بی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی بن جاتی اس کی اپنی ذاتی قابلیت کچھ کاؤنٹ نہیں کرتی لیکن دین میں اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے من عمل صالحا من ذکرن او انسا جو اچھا کام کرے گا مرد ہوگا یا عورت ہوگی تو ہر ایک کو اپنا بدلہ دیکھنا ہوگا ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے اور پھر کیا فرمایا وَدَرَبَ اللَّهُمَ صَلَلِّ اللَّذِينَ آمَنُوا ایمان بالوں کو اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے امرہ آتا فرعون فرعون کی بی بی کی اس قالت جب کہنے لگی رب ابن لی اندک بیتن فل جنہ اے ملے رب میرے لی جنہ میں اپنے پاس گھر بنا دے وَنَجِّنِي مِن فرعونَ وَعَمَلِهِ مجھے فرعون اور اس کی عمل سے نجات دے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے وَمَرِيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ اللَّذِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهِ مِلْرُوحِنَا تو ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا وَسَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اور ان کی خصوصیت کیا تھی کہ اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی ایک عورت کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو کیا کرنا ہے خود اپنے رب کی باتوں کو ماننا ہے صرف اس کے شوہر کے فرائض ادا کرنے سے بات نہیں بنے گی وَقُتُو بھی ہی اور حضرت مریم نے اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی تھی وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی قانتین قنوط دوام اطاعت کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اطاعت کرتی رہی کبھی نافرمانی نہیں کی تو ایک اچھی عورت کی خوبیاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دی کہ شرم و عزت کی حفاظت اللہ کی کتابوں کی حفاظت اور اس کی تصدیق اور اسی طرح اس کی باتوں کی اوپر عمل کرنا اور اللہ کی اطاعت کرتے چلے جانا تو بہنوں ہم سب پر ذمہ داری ہے تو آج کے اس درس کا اس ملاقات کا خلاصہ کیا ہے کیا میسیج اس قرآن کے حوالے سے مجھے آپ کو کنوے کرنا تھا وہ میسیج دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ عورت ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو ہمیں پہچاننا ہے اور بہترین عورتوں کے جو عصوہ حسنہ ہے اس کو فالو کرنا ہے صحابیات کی صیرت کا مطالعہ کرنا ہے اس میں اپنی عملی زندگی کے لیے نمونے ڈھونڈنے ہیں اور بہترین طریقے پر اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری نبھانی ہے ان کی بھی تربیت کی فکر کرنی ہے صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے بال بچوں کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو ہمارے اپنے اندر انرجی ہو ہمارا اپنا علم روز بروز بڑھتا چلا جائے اس کے لیے جہاں کہیں آپ کو کوئی دینی مجلس ملے آپ اس میں بقاعدہ شریک ہوں اور اگر آپ کے لیے پوسیبل نہ ہو تو جو کسیٹس اویلیبل ہیں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی رمضان المبارک میں ہم نے ہر روز ایک سپارہ دو گھنٹوں میں ترجمہ کیا اور اس کی تھوڑی تھوڑی تفسیر کی وہ کیسٹوں کے سیٹ بھی موجود ہیں اور اس میں آپ اپنے لیے ایک پروگرام بنا سکتے ہیں کہ آپ ایک سیٹ لیں مثلا چند کسیٹس لیں ایک وقت مقرر کریں اپنے بچوں کو لے بیٹھیں جیسے ینگسٹرز جو ہیں اور خود بھی بیٹھیں اور آدھے گھنٹے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے صرف انہیں کہیں کہ صرف پندرہ منٹ ہم سمجھیں گے ہم روزہ ہی رکھ رہے ہیں پندرہ منٹ کا چپ کا اور پندرہ منٹ کے لیے ایک وقت مقرر کر کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد آپ نے ازواج متحرات کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا ان کو تعلیم دیتے تھے پھر ازواج متحرات میں سے حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ 48 years تک لوگوں کو تعلیم دیتی رہی اسے مرد بھی شامل تھے عورتیں بھی شامل تھیں تو آپ بھی کیا کریں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بچوں کو اپنے رشتداروں کو گلی محلے والوں کو لے کر بیٹھیں اگر کوئی درست دینے والا نہیں ملتا کسیٹ کو آن کریں بیٹھیں سنیں اس میں سے نوٹ کریں عمل کی باتیں الگ کریں اور اس انرجی کے ساتھ ایمان کے ساتھ علم کے ساتھ اس میدان پر قدم رکھتے چلے جائیں آپ انشاءاللہ جب کچھ عرصہ مسلسل سنیں گے تو خود اپنے روح کے اندر دل کے اندر سوچ کے اندر ایک پوزیٹیف چینج فیل کریں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا خود بہت دل چاہے گا کہ آپ اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچائیں اور انشاءاللہ آپ کے اندر بھی صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پر پہنچا سکیں گے آپ دیکھیں کہ دنیا آخرت کا دوسرا حصہ ہے آخرت میں انسان کی خوشی خوشحالی کامیابی کا انحصار اس دنیا کی کامیابی پر کامیابی کا مطلب صرف مالدار ہونا نہیں ہے کامیابی کا مطلب دنیا کی بڑی دگری لینا نہیں ہے دنیا میں ایک اچھے انسان کی طرح زندگی بسر کرنا ہے جس میں آپ کا اپنا دل بھی پر سکون اور خوش ہو مطمئن ہو اور آپ دوسروں کے لیے بھی خوشیاں باٹنے والے ہو جب آپ دنیا کو جنت بنائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی جنت ہی پائیں گے لیکن اگر ہم دنیا میں فساد بڑھاتے رہے اپنی زبان سے اپنے عمل سے لوگوں کو ستا کر اور کب ستاتا ہے کوئی دوسرے کو جب وہ خود ستایا ہوا ہوتا ہے عموماً ریاکشن میں ستاتا تو ہم کیوں ستایا ہوئے ہیں اس لیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کم ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کی کتاب کے ذریعے مضبوط کریں ڈیولپ کریں اور پھر اپنے اندر جب کنٹینٹمنٹ پائیں گے پیس اتمنان سکون ہنگاموں میں سب شعر اور فساد کی اس دنیا میں جب آپ کا اندر مطمئن ہو جائے گا تو آپ کی ذات سے خود بخود دوسروں کو خوشی ملنا شروع ہو جائے گی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے وآخرت آوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ